ہلو نمازکار دوستو میرا نام ہے ببلو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے ببلو کی بگیا دوستو میں یہاں سے گجر رہا تھا بھی تو گیٹ کے باہر یہ شندر سا بیگن بیلیا کو دیکھ کے میں یہاں رک گیا اور میں سوچا گئی کیوں نہ یہاں ایک اچھا سا سین ہے کیوں نہ میں ایک ویڈیو بنا لوں یہاں اسی سلسلے میں میں نے گھر کے جو آنر ہیں ان سے بات کری اور ان نے مجھے پرمیٹ کر دیا کہ میں یہ ویڈیو شوٹ کر سکتا ہوں تو میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں دینیش پور ردھرپور اتراخرنڈ میں دیکھیں دوستو کیا شاندر پھول ہے یہاں بیگن بیلیا سے لگ دک ہے یہ پورے پیر جو گیٹ کے ٹھیک اندر لگے ہوئے ہیں گیٹ کے دونوں ہی طرف یہ دیکھیں پیپا میں یا ٹینہ میں ایری کا پام لگا ہوا ہے دونوں طرف اور پھر اس کے بعد گھر کی انٹرینس اسٹارٹ ہوتی ہے اسٹارٹ ہوتے ہی یہ بیون بیلیا کا پیر جو ہے وہ شب ہی کو اپنی اور اکرسٹ کر لیتا ہے یہ دیکھیں میں پورا پیر دکھاؤں آپ کو پورا جھاڑی نوہ پیر ہے اور پھول سے کتنا لگ دک ہے یہ دیکھنے والا ہر ایک بندہ لالچ میں آ جائے اور یہاں ایک پھوٹو سوٹ کرنا ضرور چاہے گا اسی سلسلے میں میں یہاں آ گیا اور رک گیا چلیے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس گیٹ کے اندر جہاں گملوں میں اچھے چھے پھول پتیدار پودے شب لگے ہوئے ہیں میں وہ دکھاؤں آپ کو تو آئیے دوستو گیٹ کے اندر جلتے ہیں اب تو دوستو میں گیٹ کے اندر آ گیا ہوں گیٹ کے اندر دیکھیں یہ پھلے رنگ سے کتنا بڑیاں پھول لگا ہوا ہے اور یہ لگا ہے جمین میں لگا ہوا ہے لیکن جمین کے شاد ساتھ وہاں پہ گملوں میں بھی ڈھیڑ ساری پھول اور یہ دیکھیں باستو کے عشاب کے پودے سب لگے ہوئے ہیں یہ شنی دیب جی کا پیر ہے جو گملہ میں لگا ہوا ہے اس کے شاد ہی پوجا کے مقصد سے انہوں نے بیل کے پیر کو بھی لگا رکھا ہے اور مٹی کی حالات دیکھ کے لگ رہے کہ آج کل میں انہوں نے ہی مٹی کی خودائی کری ہے یہ دیکھیں یہ بھرا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سندر انہوں نے ویسٹ میٹریل کا یوج کیا ہے اس بالٹی میں یہ پودہ لگا ہوا ہے یہ وہی بالٹی ہے جو باتروں میں کام کے بعد ہم لوگ اکشر کباری والے کو بیچ دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس بالٹی کو بیچنے کی وجہے کتنا شاندار ری یوز کیا ہے دوستو اس کا نمونہ میں آپ کو دکھاؤں یہ باتروں میں رکھے جانے والا جسٹ ایک بالٹی ہے جس میں انہوں نے مٹی اور خاد ملا کے برہیان شاہ پیر لگا دیا ہے یہ جسٹ گیٹ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے دوستو اس کے بعد دیکھیں یہ ایک کنیر کا پیر ہے جس کو انہوں نے پروننگ کر رکھی ہے ہارڈ پروننگ کر رکھی ہے کیونکہ کنیر کا شیجن ابھی ہے نہیں اور ابھی جدی انہوں نے پروننگ کر دی ہے تو شیجن آتے آتے اس میں پھر سے ڈیر سارے فول آ جائیں گے کنیر کے بعد یہ دیکھئے دو الگ الگ رنگوں کے بیگن بیلیا انہوں نے گملہ میں لگا رکھا ہے دوستو بیگن بیلیا اکثر جمین میں بریاں پھول دیتا ہے لیکن جدی آپ کیر کریں تو یہ گملوں میں بھی بریاں پھول دیتا ہے جس کا نظارہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ملٹی کلر کا یہ بیگن بیلیا جو انہوں نے اپنے گملے میں لگا رکھی ہے یہ ایک اور الگ قشم کا فول ہے جو انہوں نے لگا رکھی ہے دوستو یہ دیکھئے بال جائشہ فوٹ بال جائشہ فول ہے ان کے پاس ایک اور اب بڑھتے ہیں آگے اور دکھاتے ہیں آپ کو اگلا گملہ اگلا گملہ تلسی جی کا ہے جو باستو اور پوجا کے مقصد سے ہمیں ہر ایک گھر میں مل جاتا ہے اکثر وہی ہے اس میں بھی انہوں نے مٹی کی کھوزائی کر رکھی ہے اور پودا دیکھئے دوستو سردی کی ہونے کے بعد زود بھی کتنا بریاں چل رہا ہے یہ چاندلی یا چمیلی کا پیر ہے جس کا انہوں نے شوفٹ ٹوننگ کر رکھی ہے کیونکہ اس کا بھی سیجن ابھی آف ہے تو ابھی اس میں فول زیادہ نہیں آئیں گے ایک لحاظ سے اس کو ابھی کٹ کر دینے میں ہی بھلا ہی ہے کیونکہ ابھی جدی آپ کٹ کر دیتے ہیں اس کو ہارڈ یا شوف اپنے حساب سے تو پھر سیجن آتے آتے آپ ڈھیروں پھول اس پیر سے لے سکیں گے ایک اور دیکھئے لگتا ہے بیگن بیلیاں کے زیادہ ہی شوقین ہیں ایک اور بیگن بیلیاں ان کے گملے میں لگا ہوا ہے جس میں ملٹی کلر کے پھول ہمیں دکھائی دے رہا ہے میں پاس سے آپ کو دکھاؤں اس بیگن بیلیاں کو یہ دیکھئے ایک ہی گملے میں ملٹی کلر کا یہ پودھا ہے اور بیگن بیلیاں کی ایک خاص بات یہ ہے دوستو کہ اس کی کٹنگ آپ پھیکے نا جب بھی اس کو آپ ٹروننگ کرتے ہیں تو اس کی کٹی ہوئی ٹہنی کو میٹی میں آپ دوا دیں میٹی میں لگا دیں یا گملے میں لگا دیں کچھ اور نہیں تو جو گھر میں چائے پتی کے پائکٹ ہوتے ہیں جو شرف کے پائکٹ ہوتے ہیں اس کو آپ پھیکنے کی بجائے اس میں میٹی ڈالیں اور اس کی ایک چھوٹی سی پینسل سائز کی ٹہنی کو کٹ کے لگا دیں تھوڑا ٹائم جرور لگے گا لیکن اس میں کلے جرور آ جائیں گے یہ مریں گے کبھی نہیں تو ایک پیر جدی آپ نے بیگن بیلیاں کا اپنے گھر میں لگا دیئے تو اسے آپ ہزاروں پیر تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے کہ ایک اور کتنا پیارا سا پھول ہے یہ لال کلر کا جس کو انہوں نے گملا میں لگا رکھے ہیں اور گملا میں پھول کے علاوہ انہوں نے یہ دیکھئے دھنیا کے پتے لگا رکھے ہیں انہوں نے دھنیا کے پتے ڈالیں ہوں گے اسی سے دھنیا جم گیا ہے تو یہ دھنیا ان کو کیچن میں بھی کام کرے گا اب باری آئی دوستو یہ سندر سا ایک ردھی یوز کیا ہوا باکس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اکثر پھروٹ کے مقصد سے ہمیں ہمیں مارکٹ میں ملتا ہے اسی میں انہوں نے تین چار پیٹونیا کے پودھے لگا دیئے ہیں پیٹونیا کا پودھے دوستو میں بتاؤں آپ کو یہ کیول سردیوں میں پھولاتے ہیں اور ابھی جدی آپ نے اس کو لگا دیا تو یہ اپریل میں تک بہت بریاں فلاورنگ کرے گا اس کا کلر دیکھئے اس کو زیادہ میٹی کی ضرورت نہیں ہے زیادہ کیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ایک بار آپ لیا گئے میٹی میں اس کو لگا دیں یہ ابھی سے لے کے اپریل تک بہت بریاں فولوں سے کھل جائے گا دوستو اب آئی باری یہ دیکھئے کتنا بریاں گلدابری کی جو شفید رنگ میں ہیں اور شفید رنگ کے ساتھ ایک اور خلکہ پنک کلر کی گلدابری ہے جس کو انہوں نے پھر ایک بار سے پینٹ کے ڈبوں میں مٹی بھر کے کیا شاندر طریقے سے ریوز کر کے لگائے ہوئے ہیں دوستو میں اکیلے یہ ویڈیو اس لیے شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ گھر میں ابھی کیول لیڈیز ہیں جو اپنی کام میں لگے ہوئے ہیں جنٹس ڈوٹی میں گئے ہیں اس لیے میں ان سے بات نہیں کر بایا چلیے آگے چلتے ہیں پھر یہ دیکھئے ملٹی کلر کا ملٹی کلر کا ایک پیارا سب پھول دیکھ رہا مجھے یلو کلر کا جو ہے گرہل کا دوستو ہائیبریڈ گرہل کا یہ پودا ہے کہ اشارے پھول اس میں سے توڑے بھی ہیں شاید پوجا کے پرپس سے انہوں نے توڑ لیا ہوں گے ابھی بھی اس میں دو پھول کھلے ہوئے ہیں جو دیکھیں کتنا شاندار دکھ رہی ہے ایک اور بھیریٹی آگیا پھر سے دیکھیں یہ یہ بھی ہے دوستو گرہل کا ہی پھول دیکھیں جو میرے خیال سے ایک دو دن میں کھلنے والی ہے اس پھول پہ مجھے کیرے کا پرکوب بھی دیکھ رہا ہے آئیے میں دیکھا ہوں آپ کو یہ کیرے کا پرکوب ہے ہل کا یہ تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گرہل کے پودے میں یہ عام بات ہے کیرے لگ جانا میلی بگ کا اٹیک اس میں بہت ہی آشانی سے ہو جاتا ہے جس کو اب بچانے کے لیے ہر ایک پندرہ دن پر اورگینک نیم آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اسپریے سے یہ کبھی اس میں میلی بگ کا اشر نہیں ہوگا میلی بگ ایک بار جدی پودے میں لگ گیا تو بہت ہی آشانی سے ہو جاتا نہیں ہے لگنے سے پہلے آپ کو نیم آئل کا استعمال کرنا ہے جدی ایک بار وہ میلی بگ لگ گیا آپ کے پودے میں تو پھر آپ کو پیسٹی سائٹ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا پیسٹی سائٹ کسی بھی لیاز سے اچھا نہیں ہوتا پودوں کے لیے جتنا خائدیا دیتا ہے اس سے زیادہ نقشان کر جاتا ہے اس لئے دوستو جدی آپ گارڈنگ کرتے ہیں تو میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک پندرہ دن پر نیم آئل کا استعمال جرور کریں اپنے پودے پر جب اتنا کیئر آپ کرتے ہی ہیں اس کو بڑیاں فلاورنگ کے لیے ایک بار نیم آئل کا استعمال ہر ایک پندرہ دن پر کریں جو آسانی سے مارکٹ پر اپلاپ دو جاتا ہے اگلا دیکھیں یہ پھول اور پتوں کا کیا پیارا شنگم ہے پنک کلر کے پتوں جیسا ہی پھول یا پتہ ہی کہی ہے پنک کلر کا اور اس کے نیچے یہ ہرے بھرے پتے کتنا منموہک ہے دوستو دیکھیں اگلا گملا آگیا پھر سے ایک ہائیبریڈ گرہل کا دوستو جو لائٹ یلو میں ہے ایک ہی پھول اس میں کھلے ہوئے ہیں اور باقی پھول یہاں سے مجھے لگتا ہے انہوں نے اجا اجا کے لیے توڑا ہوگا اگلا گملا آگیا دوستو پھر سے یہ ہے دیسی گرہل کا موچھے جہاں تک لگتا ہے کیونکہ پھول اس میں ابھی ہینی ایک بھی ویسے بھی یہ ڈوربینسی کا ٹائم ہے اس ٹائم میں دیسی گرہل میں کم ہی آتے ہیں یا نہیں ہی نہیں کے برابر آتے ہیں اسی لیے میری شالہ یہی ہے کہ پودھوں کو بڑا کر کے جدی آپسیجن میں رکھیں گے تو زیادہ کیر کرنا پڑے گا سب سے بہتر ہوگا آپسیجن پلانٹ کو آپ ہارڈ پروننگ کر دیں تاکہ وہ سیجن آتے آتے ہیں آپ کو بڑیا سے فلاورین دے شکے یہ اگلا پودھا جو لگا ہوا ہے ایک براشہ گملے میں اس کو میرے حساب سے ناک چمپا کہتے ہیں اس میں پھول تو نہیں ہے لیکن پتہ دیکھیں کتنا پیارے لگے ہوئے ہیں دوستو اس کا ناک چمپا اس کو اسی لیے کہا جاتے کہ اس کا پتہ کا اقار دیکھیں یہ بلکل ناک کے فن کی طرح لاسٹ وے ہوتا ہے دوستو یہ اسی لیے یہ ناک چمپا کہا جاتا ہے ایک اور اس کے بعد لگا ہوا ہے دوستو یہ بھی گرحل کے ہی پلانٹ ہے جس میں ڈیر سارے برڈز آئے ہوئے ہیں انہوں نے حال ہی میں پودھوں کو پھر سے خاد بھی ڈالا ہے ایشا دیکھنے سے لگتا ہے اگلا پھول کا پلانٹ پھر سے آگیا ہے یہ ہے گلاب کا جو اس بھگیے کا پہلا گلاب کا پلانٹ ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور پین کلر کا گلاب ہے جس میں دو تین برڈز اور پھول بھی کھلے ہوئے ہیں یہ دو تین لگاتار گلاب کے پودھے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں دوستو پھر ایک دو گرہل یہ گرہل کے پودھے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بریاں یہاں گروہ کر رہا ہے یہ بھی گرہل کے ہی پودھے ہیں جو بہت بریاں چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کتنا بشال جھنکھار سا منی پلانٹ کے پودھے ہیں بیل ہیں ملکی جو ابھی اوپر انہوں نے نہیں لیا ہے کبھل نیچے نیچے پھائلا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو انہوں نے بیٹھک کو کتنا پیارا سجا رکھے چاروں طرف سے گملے ہی گملے نظر آ رہے ہیں اور بیچ میں بیٹھک کے لیے انہوں نے ایٹ اور سیمنٹ کا مکسر ڈال رکھیں جہاں پہ یہ دوب سے بچنے کے لیے بیٹھتے ہیں دوستو بیٹھک کی شروعات انہوں نے دیکھیں پہلا پودھا سے کیے ہیں جو ہے چمپا کا پودھا حالانکہ ابھی پھول اس میں نہیں ہیں اور یہ سیٹ ٹائپ میں رکھا ہوا ہے چمپا کے پودھوں کو پورے دن کی دھوپ اور کم سے کم پانی چاہیے ہوتا ہے شاید اس کو دھوپ پورے دن کی نہیں مل پا رہا جس سے یہ فلاورنگ ابھی نہیں کر رکھا ہے اور یہ دوسرا پلانٹ ہے دوستو جو یہ بڑا سا لیچی کے پیر کے نیچے رکھا ہوا ہے یہ دونوں ہی پلانٹ سن لائٹ لبنگ پلانٹ ہے اس کو چھاؤں میں آپ رکھیں گے تو زیادہ بریان یہ پھول نہیں دے پائے گا آپ کو یہ کچھ ایسا ہے انٹرینس یہ دیکھیں اور دوسرے طرف جو سیڈ لبنگ پلانٹ وہ لگا ہوا ہے رنگ برنگ پتوں سے سجا ہوا یہ گملہ جو کروٹون کا اس کو آپ چھاؤں میں ہی رکھیں گے تب یہ بریان گروہ کرے گا دوستو اس کو آپ دھوپ میں رکھیں زیادہ گروہ نہیں کروا پاؤ گے ایک اور پرانے بالٹی کا استعمال انہوں نے ریوز کر کے یہ دیکھیں شاندہ کرنیر کا پودھا لگا دیئے ہیں جو بریان گروہ کرنے لگ گیا ہے ایسے ہی انہوں نے بیٹھک کے چاروں طرف یہ دیکھیں بری اچھے سے پودھے لگا رکھے ہیں الگ الگ طریقے کے پودھے ہیں گلاب کے ہیں کچھ دیکھیں دوسرے الگ الگ پریجاتی کے پودھوں کے پودھے ہیں جس کو انہوں نے شہارہ دینے کے لیے پورونا کوئی پائپ کا پانی کے پائپ کا ریوز کیے ہیں آگے چلتے ہیں دوستو یہ ڈیسی سدہ بہار کا پودھا لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیشی گلاب اور کچھ یہ دیکھیں یہ کشک کتنا پیارہ پھول لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایسے انہوں نے اپنی بیٹھک کو چاروں طرف سے گارڈن کا لک دے کے رکھا ہوا ہے ایک مجھے پودھوں کے بیچ میں ڈین تھس کا پلانٹ بھی مل گیا جو ملٹی کلر پلانٹ ہے دیکھیں سفید اور ہلکے پنک کلر میں آگے نلکے کے پاس انہوں نے کیا شاندار دیکھیں لگا رکھے ہیں ایلو ویرا کے پلانٹ ہر گھر میں پائے جانے والا یہ پلانٹ اوشو دیگن سے بھرپور ایلو ویرا کا پلانٹ ہے دوستو یہ دوستو یہ تھا دینیش پور میں ایک چھوٹے سے بھگیا کی جھلک دوستو اسی کے ساتھ میں یہ بلوگ کو یہ ہی ختم کرتا ہوں دیکھتے رہیے میرا یہ بلوگ اور پیچھلے بلوگ کی طرح آپ لوگ ڈیڑھ سارا پیار نوٹاتے رہیے چاہے آپ ڈلی یا گازی آباد رہیے اوکے تھانکیو دوستو ملتے ہیں پھر اگلے بلوگ میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے آگیا نمشکار